السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو فرینڈز میرا نام ہے اظہار اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہار سلیم ہندی سو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنا ورڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو ہم لوگ انگلیس میں انڈرسٹینڈ بھی بولتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو بولنا ہو میں نے سمجھا یا پھر اس نے سمجھا سمجھنا کے بارے میں سمجھنا کے تعلق سے جتنے بھی امپورٹنٹ ورڈ اینڈ سنٹینسز ہیں بولے جاتے ہیں عرب کنٹری میں آج ہم انہی کو جانیں گے تو آپ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں سو فرینڈز سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ سمجھنا کو عربک میں کیا بولتے ہیں سمجھنا کو عربک میں بولیں گے یفہم 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 منس ہوتا ہے سمجھنا جس کو ہم لوگ انگلیس میں انڈرسٹینڈ بولتے ہیں اور عربک میں بولیں گے یفہم یفہم کہ اگر بولنا ہو میں سمجھتا ہوں تو عربک میں بولیں گے انا یفہم انا یفہم یعنی میں سمجھتا ہوں انا منس ہوتا ہے میں اور یفہم منس سمجھنا جس کو ہم لوگ انگلیس میں آئی انڈرسٹینڈ بھی بولتے ہیں اور عربک میں بولیں گے انا یفہم میں سمجھتا ہوں اور اگر بولنا ہو وہ سمجھتا ہے تو عربک میں بولیں گے ہوا یفہم جس کو ہم لوگ انگلیش میں بہو سکتے ہیں اور عربیق میں بولیں گے یعنی وہ سمجھتا ہے اور اگر کسی سے پوچھنا ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو تو عربیق میں بولیں گے یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو جس کو ہم لوگ انگلیس میں بولتے ہیں اور اربیق میں بولیں گے کیا تم یہ سمجھتے ہو اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اگر آپ کو اس سے بولنا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اربیق میں بول سکتے ہیں یعنی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس کو ہم لوگ انگلیس میں بول سکتے ہیں I don't understand anything یعنی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور عربک میں بولیں گے اور اگر آپ کسی کو کوئی چیز سمجھا رہے ہیں اور اگر اس سے پوچھنا ہو کیا تم سمجھتے ہو کی یہ کیسے کرنا ہے یعنی کوئی چیز آپ اس سے بتا رہے ہیں اور آپ کو پھر پوچھنا ہو کیا تم سمجھتے ہو کی یہ کیسے کرنا ہے تو آپ اس کو عربک میں بول سکتے ہیں یعنی کیا تمہیں پتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کیسے کیسے کرنا ہے جس کو ہم لوگ انگلیش میں بول سکتے ہیں یعنی کیا تم سمجھتے ہو کیسے کرنا ہے اور اگر آپ کسی کو کوئی چیز سمجھا رہے ہیں اور اگر اس سے پوچھنا ہو کیا تم سمجھ گئے یعنی کیا تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے کیا تم سمجھ گئے تو آپ عربیق میں بول سکتے ہیں فہم تو یعنی کیا تم سمجھ گئے جس کو ہم لوگ انگلیش میں بولتے ہیں اینڈرشوڈ یعنی کیا تم سمجھ چکے ہو یا پھر تم سمجھ گئے جس کو ہم لوگ عربیق میں بول سکتے ہیں فہم تو اور اگر کسی لڑکی سے پوچھنا ہو کیا تم سمجھ گئی اگر آپ اس کو پڑھا رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں اور اگر آپ کو اس سے پوچھنا ہو کیا تم سمجھ گئی تو عربیق میں بولیں گے فہم تھی فہم تھی یعنی کیا تم سمجھ گئی جس کو ہم لوگ انگلیس میں بولتے ہیں understood اور عربیق میں بولیں گے فہم تھی یعنی کیا تم سمجھ گئی جیسے اگر بولنا ہو کیا تم سمجھ گئی کی کیسے تو عربیق میں بولیں گے فہم تھی کیف فہم تھی کیف یعنی سمجھ گئی کیسے تو کیا بولیں گے فہم تھی فہم تھی یعنی کیا تم سمجھ لڑکی کے لئے تم مجھے سمجھو تو عربیق میں بولیں گے یفہم نی یعنی تم مجھے سمجھو جس کو ہم لوگ انگلیس میں بول سکتے ہیں اور عربیق میں بولیں گے یفہم نی یعنی تم مجھے سمجھو اور اگر بولنا ہو میں تمہیں سمجھتا ہوں تو عربیق میں بولیں گے یعنی میں تمہیں سمجھتا ہوں جس کو ہم لوگ انگلیس میں بول سکتے ہیں اور عربی میں بولیں گے یعنی میں تمہیں سمجھتا ہوں یعنی میں تمہیں سمجھتا ہوں سو فرینڈ ساج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں تو چلیے ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ and take care